الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہی آلہی وآصحابہ وآزواجہ وآہل بیتہ وآولیاء امتہ وآلمائی حق اہل سنتہ اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عردنا الامانتہ صدقہ رسولہ نبیل کریم ان اللہ ملائکتہ یو سلونا لن نبی یا ایوہا لذین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم تسلیم سلات و سلام علیکی سیدی يا رسول اللہ وعلى آلی وآلہ بکی یا حبیب اللہ صلات و سلام دروشیز اوک شو گنا صلات و سلام سیدی یا رسول عشق دیا یا گانیو لائیا جا دیا عشق دیا یا گانیو لائیا جا دیا لگ جان فیر نہیں بوجھایا جا دیا عشق دیا یا گانیو لائیا جا دیا لگ جان فیر نہیں بوجھایا جا دیا جے را ہوئے یار دا نکامہ سامنے جے را ہوئے یار دا نکامہ سامنے عشق دیا یا گانیو لائیا جا دیا عشق دیا یا گانیو لائیا جا دیا عشق دیا سکول جا کے جا کے جا کے وکھریاں کتابانے وکھریاں کتابانے پڑھایا جا دیا عشق دیا عشق دیا یا گانیو لائیا جا دیا عشق دیا یا گانیو لائیا جا دیا لگ جان فیر نہیں بوجھایا جا دیا اوچھنی جلو عشق دیا یا گانیو عشق دیا عشق دیا یا گانیو اوچھنی جلو بلے جائیا ہستیاں بلے جائیا ہستیاں نچایا جا دیا لگ جان فیر نہیں بوجھایا جا دیا عشق دیا یا گانیو لائیا جا دیا لگ جان فیر نہیں بوجھایا جا دیا عشق دیا نماز جلو پڑھ لئیے عشق دیا نماز جلو پڑھ لئیے اونا ایو تے چادرہ اونا ایو تے چادرہ عشق دیاں یا گانے یوں لایا جاں دیاں تپی دیاں کھوڑیاں دے بلال ٹوریاں تپی دیاں کھوڑیاں دے بلال ٹوریاں اہمیں دے نیاریاں نبایاں جاں دیاں لگ جال فیر نہیں مجھایاں جاں دیاں عشق دیاں یا گانے یوں لایا جاں دیاں گری باری باری کے حسین دسیاں گری باری باری کے حسین دسیاں اپنی آسدہ نہیں منایا جاں دیاں لگ جال فیر نہیں مجھایا جاں دیاں عشق دیاں عشق دیاں عشق دیاں اکانے یوں لایا جاں دیاں لگ جال فیر نہیں مجھایا جاں دیاں گری باری بار دے نیازی یار دوں گری باری بار دے نیازی یار دوں گری باری 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 کے حسین دسیاں عشق دیا یقانیو لایا جا دیا لا عشق دیا یقانیو لایا جا دیا لگ جانے پھر نہیں بجھا جا دیا قابل ساتھ سلام دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو اللہ کریم جلل شانو دی حمدو صناتو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء ودوہاد مکڑے والے واللیلدیاں پیاریاں سونیاں ظلفا والے احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی آقا دی خدمت دی اندر حدیر دوستو سلام دا نظرانہ پیش کرن سبا اللہ تبارک و تعالی دا جتنا بھی شکر ادا کر یہ کام میں رب تعالی نے زیدگی جی نحمد اطاف فرمائی اس دی اندر اتنا اضافہ فرمائی جی کھور جمعہ پڑھنا پڑھا ہوں کافی عرصے تو لیاقتلی بھی بار بار فرمائش کر رہی ہا سی میرا خود بھی ذہن سی لیکن میرے تیاری نہیں سی ہو رہی ایک موضوع تھے انشاءاللہ جو بیان کریں گے قرآن پاک بائیں و سفارہ اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَتَا تے پہاڑا ہوں انہوں زمین اتنی وسیعے کسے نہیں پتا زمین کتھ ہوتا کہ آسمان اتنا وسیعے کسے نہیں پتا پہاڑ اتنے سخت جان نے اجمی مثال دیتی جان دیئے کہ فلانا پہاڑے رب اخدائے میں امانت دینی کیا اسمان نو زمین نو پہاڑا نو لیکن اُنہا انکار کیا فَأَبَئِنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَا الْإِنسَانِ انسان نے سر چکیا انہیں کہا یا اللہ من دے دے من دے دے اِنَّهُ قَانَا ظَلُومَ او انسان ایک ہی ظلم اس آئیت اُن امانت کی اسی جو رب دینا چاہتا جیڑی زمین نہ لئی آسمان نہ لئی پہاڑا نہ لئی انسان کے امین دے بعض کہنے نہیں اس تو مراد احکام شریعتیں احکام شریعت دے تکریف آنے نماز روضہ آئی زکاة ای ہے رب دی حمد و سنا ہے بعض کہنے اگر حمد و سنا ہو تو فرشتے بھی ہیں جیڑے رب دی حمد و سنا پہ کر دے پھر آسمان زمین اور پہاڑان دا ذکرنا پھر انسان دی اس بڑائی پہ اے انسان نے کیا مندے مختلف چیزہ لیکن صوفیاء کہنے نے نہیں اس تو مراد نورِ اکل اور نارِ عشق عشق محبت کیوں جس وقت ایک ایسی چیز ہے مثال تہہ دوں کہنے نے کہ اے نارِ عشق اور نورِ اکل کیسی چیز نے فرشتے نے انہوں نے ایک مقام ہے اس وقت نہ رائی ادھر نہ ادھر اتھی کھڑے لیں انسان نو اے جو چیز ملی اس دن آر اس مقام تے بھی جا سکتا ہے کہ ادھا درجہ بہ درجہ بڑھ سکتا ہے پھر جس وقت اے کیا کہ انسان کیا مولا میں دے دے اے بوج میں چکوا دے اے پہار میں چکڑا انہو کانا ظلم مل جاولا او کیا انسان اے کی ظلم کر رہا ہے اے تیرا تھوڑا جیا جسم جنہوں پہاڑ تے زمین تے آسمان تے نہیں پہ چکڑے تیرا چھوڑا جیا جسم توں کے میں چکڑے گا توں کے میں چکڑے گا تفسیران دے میں چایا جس وقت دیکھا گیا نہ توں حضرت انسان پہار کیوں چکڑے انہیں اے نہیں کیا وزن ہے کادہ من چکوان کی لگے حضرت انسان نے اس سمجھ کے چکڑے دین بڑا کاؤں نے دین بڑا کاؤں سی راب انہیں اے نہیں بے کھا چکوان کی لگے بس اے بے کھا دین دا کاؤں پہ میاں صاحب برمان نے بوجی شک دا بوجی شک دا ہو کسے نہ جایا دا کاری کاری اوزر اے مہانے آنکھ بلا آنکھ بلا اے بلا او سہیڑی آنکھ بلا ہو انسان نادا آنکھ بلا تو اے جو عشق سی اے اور یاد رکھو اے ہارے کھا بہت کٹنے جنہا عشق ملے اور پھر ایسے چلے جنہا آشق بڑی ہوئے محبت کرنے والے بڑی ہوئے بڑی آؤ اسی آشق دا ذکر کریے جنہوں ہم ایسے کرنی کہنے ہم ایسے کرنے باز کہنے نہ رکھیا گیا عبداللہ باپ دا نام آمر ماں دا نام بزار باز کہنے نہ عبداللہ رکھیا گیا باز کہنے نہیں مانے نہ ویس رکھیا مشہور اسے نام تو ہوئے قبیلہ تعلق قبیل مراد نال قبیلہ مراد دے نال تعلق جیڑی کے بنو مد حجدہ ایک شاخصی یہ قبیلہ مراد یمن جو عجوی ملک اسے چھوٹا دیا قصبہ کرن باز کہنے آپ دے جدہ یا جدہ کیونکہ اگر بابیان دے پرانے دے کئی بھی اپنے دی اسریوے کو تے او کسے بندہ دا نام ہوندہ نام رکھ باز کہنے نہیں اس قبیلے جدہ جدہ او دا نام کرن سی اس دیو پرانے کیا گیا پرانے کیا گیا باز کہنے اس بستیدی کھدائی ہوئی تھلیوں سنگھ نکڑیا عربی بچ سنگھ اس باس دیو نام کرن کیا گیا اس شہر دی نسبت نال اب ایسے کرنی اب ایسے کرنی علیہ کیے سنو جسم پتلا میری ایک جسم تیڈنار لگے دو موٹے چوڑے رنگ گندمی رنگ جنہوں آدھے نے لیکن سیرتیاں کتاب آیا ہے سرخی لال رنگ سے لال سرخی مائل رنگ لال اکھاں بڑیاں سونیاں لیکن چکی ہیں اب ایسے کرنی تا علیہ جو لکھے آگیا کمال لکھے آگیا اکھا چکی ہیں جڑیاں داڑی مبارک سیا تھے چھتی نار لگ دی دو کپڑے ایک پجاما ایک اٹھ دی ان دا کمبل او لٹے لپیٹھی رکھنا بس انہ کے لباس انہ کے لباس صرف دو کپڑے گزارا کی خجور دیاں گھٹلیاں چون کے او کھا لیندے خجوران گھٹلیاں کدیو ویچ لیندے ماں آپ دی ضعیفہ سی باپ بچپن چھو فوت ہو گیا آمر ماں ضعیفہ سی او دی خدمت چھ لگیاں رہنا بس آونا خجوران گھٹکاں بیچنیاں لےونا شام جڑا مان برکیاں کھوونیاں آپ کھانا کھان تو بعد جڑا بچ جڑا صدقہ کر دینا ایک دوجہ ذریعہ معاش آپ لوکان دے اونٹ چار دے سن لوکان اونٹ چارنے اونٹ چارنے جڑا کوئی آنا دوانی لب جانا اس دن آپ مان دی خدمت کر دی باقی ہوئی بڑ دی سویرے اونٹ چارنے جانا لیکن کرنا کی اونٹ چارنے آپ اللہ اللہ پہ کر دے کیوں سیرت یا کتاب جائے آپ دا قبیلہ شروع تو مسلمان قبیلہ کس طرح کہ آپ دا جو قبیلہ سی پہلے حضرت سلمان دو انتی آپ ایک مسلمان قبیلے بچ پیدا ہوئی یعنی شروع تو نبی منع کبیلہ سی لیکن جس میں میرے نبی دا شورہ عام ہویا سرکار دا ذکر چل اب ایس نے میرے نبی دا کلمہ پڑیا پھر اس مقام تے گائش قدی اندر آپ نے فنافر رسول کیا گیا اونٹ چار رہے نے آپ اللہ اللہ کر دے سنت اونٹ آنو اللہ دی ایک مخلوق سی او چار دی تے کرنا کی زنگی اس طرح گزار رہے لو کانے دیوان لو کانے مجنوں کانے لو کانے کانے بڑے بڑے جناب آپ اس طرح دے لیکن آپ نے کدی برا نیس مسلش کی کئی دفعہ ان کرنا ٹاکی اگر 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 تو او سیکھے او ای پال لو کانے آپ نے شہر بار نے کر لو کانے دے دیتا چلو بار رہی جائے بس ماں اور ایک آپ اور ماں آپ دی نبینی سی 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 یا کتاب بچایا زیفہ بڑی بھی سی نبینی بھی سی ہر ماں دی خدمت چا لگیا رہنا بس تھوڑی دیر لے جانا کچھ نہ کچھ لیو کما کے ماں دی خدمت چا پھر لگیا رہنا ذرا غور کرو یہ تو مار پتھر جناب کھانا توجہ کرنا ایک دل دو دل پتھر مار دین ایک دین آپ کہیں دین یار کرو چھوٹے چھوٹے مار لیا کرو چھوٹے چھوٹے مار مار مز آخن کیا ان کے ڈر گیا کیا ڈر دا نہیں تسی ونڈے پتھر مار دے میرا خون نکڑ دائے میرا خون نکڑ دائے میرا وز ٹھوٹ جان دائے تسی اپنا چا پتھر مار پر مار نکڑ مار لیا کرو جے سجن میرے دکھ وچ را دی ما سکھ نو جل پام آر ود سلدان بھر من رے جے جون دیا مار رہ نا رہ نا رہ تان موسیقی 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 روڑی دیکھ قریب گئے کتا پاؤں کیا بڑے سکون ہے پاؤں کیا کیوں ہیں تُو اپنا کر میں اپنا کرام دے کل قیامت والے دے میں پلسرا تو ننگ گیا میں تیرے تو چنگا اگر نہ ننگ سکے تُو میرے تو چنگا روڑا کیڑی گال دے توجہ کرو کتن کی کہنے میں ننگ گیا تو میں تیرے چنگا نہ ننگ سکے تُو میرے چنگے روڑا کیڑی گال دے زنگی کمیں گزاری زنگی کمیں گزاری روڑے گیار میں نکے نکے مار لاؤ دیوان نہ کیا پرواہ نہیں مجنو کیا پرواہ نہیں مجنو کیا پرواہ نہیں لیکن آہون کیا لب مسلم شریف دی حدیث پاک سڑو میرے نبی نے کی فرمایا آوائس کون ہے لوگ پتھر مار دے دیوان نہ کیا دے امام مسلم نے لکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی رابی رابی کون نے حضرت عمر بن خطاب وفی روایت کالا سمیتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو ان لا خیر تابین رجلیں یقالو لہو آوائیس میرے نبی نے کیا لوگ کو ایک تابین وی جے جدہ نام آوائیسی سیابینی سیابینی سیابین وی کھنو او صرف تابینی خیر تابینی خیر تابینی او دی ماں بڑیے حدیث پڑے پیار میں سو او دی ماں بڑیے ماں دی خدمت وچھ لگا رہن دائے ماں دی خدمت وچھ لگا رہن دائے انہوں انہوں دے نہیں سی جس ہم تے نشان پہ گے کہتے مولا این نشان دور کر ایک نشان رہن دے می ایک رہن دے ہی تا کہ میں تیری رحمت نو یاد رکھا میں اینڈسان اینجو یہاں لوکو میرے نبی فرما رہے ہیں اب ایس دی شان بیان کر لوکو قسم چکلا بے رابو دی قسم دا مان رکھ دا او دی قسم چکلا بے رابو دی گالک دی موڑ دا فرمایا لوکو جیڑا انہوں ملے کہے کی نورین سے جیڑے سرکار دے سامنے میندے نے لوکو دعا کرماؤنا میرے نبی نے فرمایا او دعا کرے گا اللہ کری میری امت دے انسانہ دی بخش قبیلہ ربیہ مدردیاں بکریاں دے واراں دے برابر کرے گا او دعا کرے گا انہوں دسو سرکار خود امت دے والی نے سرکار خود امت دے بولو بولو سرکار امت دے والی نے لیکن کہے کی رہن او دعا کرے گا او شفاعت کرے گا یہ شان ہے خدمت گاروں کی شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار سرکار فرمان دے او قسم چکے رب مہدہ نہیں بلکہ نکالا جو نبی کے قریب ہوتے ہیں اے پتا سرکار نو نقمہ نبی نہیں خدمت چلگ گیا او دا ہولیہ آجے انہیں دو کپڑے پائے جے تزاری طورتے سرکار نہ ملاقات کوئی نہیں جو نبی کے قریب ہوتے ہیں آدمی خوش نصیب ہوتے ہیں جو نبی کے قریب ہوتے ہیں آدمی خوش نصیب ہوتے ہیں جس کے دل میں ہو ربی رسول جس کے دل میں ہو ربی رسول یہ کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں جس کے دل میں ہو ربی رسول یہ کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں آت توجہ کر کر کونہ ویسے کر نی زاری تعلیم کوئی نہیں زاری تعلیم کوئی نہیں مقام کیے میراج دیرات سرکار ارشی آدم دیکھ کریب گین ایک ارشی آدم دیکھ پردیاں بچنا بندہ لمح پہ جبریل کونے کونے سونی آبیس دو علاوہ جرہت کون کر سکتا اگر اجازت دیو تو میں جگام آئی سترہ سال آباد آج لمح پہ آئی ستر سال جاگ دیا آج لمح پہ اجازت دیو میں جگام سرکار نے فرمین انہو آرام کر دے ارش دے پردی زاری تعلیم لوگ دیو نہ کہن دے خوراک میں پہلے کیا خجور یا گٹکنیاں چون کے گزارہ کر دیں اونٹ چار دیں لوگ لیکن عبادت اور ریاضت کرنی سڑو حضرت ربی کہن دیں میں ملاقات لئی گیا فجر دی نماز پہ پڑ دیں میں بہ گیا میں بہ گیا انہیں ملاقات آئے گی سلام پہ رہے اللہ 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 تا ذکر شروع آیا زور دی نماز ہو گئی شروع نے اپنے آپ میں بیٹھا کوڑ انتظار پہ کر دا ہوں ملاقات زور دی نماز پڑی پھر شروع اثر دا ٹیم ہو یا پھر شروع مغرب عشاء عشاء تو بعد شروع اگلی فجر آگئی اگلی فجر آگئی سلام پیرے تھوڑی جی خنودگی آئی اونگ آئی نیدر آن لگئی چٹکے یاللہ اکھنا دے مین جڑی سوندی ہے او پیٹنا دے مین جڑھا روٹی مگدہ ہے حضرت 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 میں تین دن تین راتہ بیٹھا رہا لیکن انا میرے والدہ توجہوں نے کی اللہ اللہ لگے رہے اور یہ واقعہ کیونکہ پہلے آپ والدہ دیں خدمت سے زیادہ وقت رہے دے جسے والدہ فاتھ ہو گئی پھر یہ آپ جانتا رہا اسے طرح میں تین دن تین راتہ بیٹھا رہا میری ملاقات نہ ہوئی نہ انا میرے والدہ توجہ کی تھی کہ میں آپ نے کیا ربی انہی صوبت مل گئی انہی بڑے چل کارنوں ایسے بندے کو انہی دن بے نہیں تیرے تیرے نہیں بڑا ہے بس تو چھاڑی سکال لوں چل چلیے یعنی کہ توجہ کرو عبادت و ریاضت اتنا یا اللہ اکھ نہ دیمیں جڑا سون منگ دیمیں اٹھے ڈھن نہ دیمیں جڑا روٹی منگ دا ہے سرکار نظاری ملکات ماں دی خدمت وجہ تو نہ کی تھی لیکن میرے نبی ہر ٹائم او ڈی کی درے میرے نبی نے فرمایا دنیا ویچھ ہر ایک دیکھ ایک بیلی ہوں دا ہے میرا ایک بیلی کس میں نہیں ویکیا زاری تھا عورتیں غلط زاری دی گئے جیدے ذہن چرکنا باقی سرکار تو شہر لکی کے دی دوستوں سے کچھ سرکار تو چیز لکی ہے ہر چیز بلکہ سرکار نے زاری پردہ فرما لیا اپنے گمبہ دے خضرہ بچ موجود نے تشریف فرمانے پھر بھی سرکار کو کوئی چیز لکی نہیں سرکار آج بھی بیک رہے ہیں زاری طورتیں سرکارنا ملاقات نہیں لیکن سرکار فرماو دے رہے ہیں کہ میرا ایک بیلی ایک دوست تھے سابرہ کی تھی یا رسول اللہ کون ہے فرمایو دا نام اب ایسے رہن دا کرن ویچے سرکار نے نا مدینہ شریف تو بارت شریف لیاونا تک کرن یمن آلے پاسے مو کرکن میرے نبی نے اب بٹن مبارک کھولنے تیسا بنے کے سونے کی فرمایو دا تھنڈی عوام دیئے ایک دن جس وقت نا یعنی کہ محبت نے مجبور کی تا نا سرکار دا زاری دور ہے اممہ جی جس وقت نا اگ بہت ہی بڑھ گئی ایک واری میں سونے نہیں کہا اممہ جی اجازت دیو مانے پتر دی مجبوری جا چلا جا اٹھ پیلتے میں کنہ جی چوی کھنٹے ہونے دا دو چوی کھنٹے اب بزرگان سمجھ جاتا پہران دی آگی مونیاں سمجھ نہیں ہونے چوی کھنٹے ہونے سفر کنہ ہے کہ پجدہ پجدہ بندہ آوے ایک سیڑ دے بارہ کھنٹے لگ دے چوی اندی اجازت تے تے واپس بھی جانا ہے ترک مان دا عدب بے کھو کے اب ایسے کرنی دا نام آجائے میں نہیں زندہ مان دی خدمت ا Lightning امہ جی ٹھیک ہے چل پہل پہل دوڑ دی آئے دوڑ دی آئے دوڑ دی آئے دوڑ دی آئے آج بھی کسیوں بھی محبت جیسے مدینہ شریف البندہ مو کرے ایک عجیب اور غریب کیفیت ہندی ہے تا حضرت عویہ سڑی کیفیت اور سرکار تہزاری دا مدینہ شریف آیا ان دو تین روایتہ نے سرکار کرو جان لگے فرمائے شاہ سونیاں کماؤے فرمائے میں جاریوں ایک مہمان آئے گا اگر رکھے اُدھی خدمت اچھی کرنا اگر نہ رکھے مجبور نہ کرنا مجبور نہ کرنا سونیاں کماؤے فرمائے میں جاریوں آئے گا یمن مرچوں سونیاں کماؤے میں جاریوں فرمائے شاہ ادھی ماں بڑیے اکرہ ویتے مل دیئے اس طرح نار مل دیئے کئی اور مل دیئے اگر میرا نبی کوئی نہیں ارفت سلطان گندھ نے جو دل مانگے اگر میرا نبی کوئی نہیں 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 میرا نبی کوئی نہیں اگر میرا نبی کوئی نہیں اگر میرا نبی کوئی نہیں دل منگے ہووے نہیں جو دل کرے ہونا نہیں پہنچے امہ اشاد بوئے کے درواز دست امہ جان نے پوچھیا کون سرکار ہیں نہیں سرکار ہیں نہیں قدو اور گے کیا نہیں پتا تھنڈی جی ہاں بری مڑے وقت ویکھیا چار پیر لنگے سرکار کا دونگے پتا نہیں ماں وڑا وادہ یادہ دوڑے کیونکہ ماں دی ہو کمدولی بولو بولو ماں دی ہو کمدولی اویس ہمیں نہیں بن جاندہ حبیبہ رب جس سے واپس چلے نا حبیبہ رب دیا اکوار حمیر آکے حال میرا یکی بے کی جامیر سونے آج نالو ظلف دی سنجیر پائے سونے آج نالو سوڑا مکڑا بکائیے چلے گئے ان جو سرکار تشریف لے آئے بہت ساری رویتہ نے دو تن مقدے سامنا میں بیان کرنا سرکار آئے تشریف لے آئے میرے نبی نے ایک نور ویکھیا کی ویکھیا نور والے ویکھ دیا ہویا میرے نبی نے سوال کی تائشہ سوڑیا حکم آوے فرمے آج کوئی آیا ہے ہاں سوڑیا ایک آیا سی علیہ بیان کر کیا سوڑیا بار کھلی ہوئے بار کھلی ہوئے آشک بڑے آئینیں بوہ توہ دیتے پرجڑی یا جودی کیفیت سی میرے نبی دیا کھمی چانس ہوا گا سوڑیا کیوں رو دے ہو سوڑیا کیوں رو دے ہو میرے نبی نے برمی ایشا کیوں نہ رو آج میرا ویسا سوڑیا ہے سوڑی ہے اتنی محبت سرکار نہ ہو جائے کہ سرکار کہنا آج میرا فلانا آیا ہے انی ایک تو بینا حضرہ کا اور کلاؤ دوڑی رویت سرکار تشریف لی آئے میرے نبی نے خوشبو سنگی خوشبو مسعود کی ایشا آج کوئی آیا ہے آج کوئی آیا ہے ہاں سونے ایک آیا سی انہیں تو اڈا پوچھیا سلام پیش کی تست کرنا میں یمن چوائیا ہوں یمن بھی چوائیا میرے نبی دیا کھمی چانس ہوا گئے فرمایا ایشا آج میرا ویسا آیا ہے اکر اس طرح ملدہ ہے سرکار تشریف لے کیا ہے بردیاں نے میرے نبی نے کیا ایشا آج کوئی میں نے ملا نواز دیا رضی اللہ امہ جان نے آتیور کی کیا سونیا بڑے بڑے غلام ہوں دینے بڑے بڑے منلواری ہوں دینے بڑے بڑے کلمہ پڑھنواری ہوں دینے سونیا جکا یا اوڈی اکھامی چجیب چمک زی سونیا اوڈا پولن دانداز آر سی سونیا بال کھل رہے لے سونیا عجیب نظران آر بے کھدا سی سونیا اوڈے جی آپ بولنا اوڈے جی گفتگو میرے نبی دیا کھامی چانسو آگا سرکار بارہ ہے بڑے 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 جی سونیا پھر میں جب ایسا آیا ہے چل دی کرو مدینہ دیاں کھلیاں بھی چلے جاؤ جاؤ یہ منوارے رات چلے جاؤ کدھے قریب مل جائے واپس لے آوڈا کدھے قریب ملے واپس لے آوڈا اگر قریب نہ ملے اوڈے پچھے نہ جانا اوڈی ماں بڑی جے سرکار رو رہے ہیں سرکار دیا کھامی چانسو نے سابہ دوڑ کے قریب آئے سونیا سونیا اوہ کوئی خاص ہے اوہ کوئی خاص ہے اوہ کونے میرے نبی نے فرمایا اوہ خیر اتابین اتنامہ ویسے اوہ دنیا مجھ میرا یار ہے کل قیامت دن لائے گا میری امہ دی شفاعت کرے گا میری امہ دی شفاعت کرے گا اوہ خیر اتابین دے پچھے میرے نبی نے رشاد فرمایا زاری ویسال سرکار دا ہون لگا فرمایا غلام جی سونیا فرمایا عمر کتھے علی کتھے سونیا حکم فرمایا میرا جبا لہ لبو سونیا کی کرنا ہے فرمایا تو اٹی ملاقات ہوئے گی میرے نبی نے پیڑے داستے تھا ملاقات کیلئی ہو نہیں ہے تو اٹی ملاقات ہوئے گی اے میرا جبا میرا جبا پونا نالے کہنا میری امت نہیں دعا کہیں کن رہے ہیں سرکار خود فرما رہے ہیں جبا گوھر کرو مقام کیے یار نبی کہنے نے میری امت لے جوا کر تھے حکم کنوں ہو رہے ہیں عمر فاروق تھے مولا علی کوئے ہستیاں بھی آمنے ہیں عمر فاروق مراد رسول جنہوں سرکار مانگ کے لیا علی اور نبی فرمایا جیدا میں مولا اس دا علی مولا سیدنا صدی کے اکبر تھا دور دور کیا عمر فاروق تھا دور حکومت آیا کہ علی جی امیر المومنین فرمایا ایک سرکار دی امانت ہے پہلے جیڑا بھی یونہ نہ کافلے والا پچھنا کوئی امان چو آیا ہے تو کوئی یوایس ہے نہیں کہ علی سرکار دی امانت کوئے دے نہ آئیے ایک روایتیں بھی ملے دی کہ حضرت بلال ابشی بھی نہ آڑ گئے ایک مختلف روایتہ نے لیکن یہ نہ دومادہ ذکر زیادہ ملدہ ہے جسے چلے یمن آیا کرندہ شہر آیا محبت نہ سماعت کرو جو نبی کے قریب ہوتی ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوتی ہیں عمر فاروق تھا مولا علی جی یستی لبدے پھر دیں لبدے پھر دیں بلکہ میں نے واقعہ یاد آگیا امیر المومنین وقت آکم سان عمر فاروق پتہ عمر فاروق دا جلال خطبہ آج پہ دیں دکیا کوئی تو آڑے بے چھو یمن چھو آیا ہے بندے واوا کھڑے ہوئے بندے واوا کھڑے ہوئے کیا یمن چھو سارے آیا ہو کیا حضور جی فرمایا یمن دا شہر ایک کرن کوئی ادھے بچ ہوئی آیا دو بندے کھڑے ہو گھر جی اسی کرن بچ ہوا کیا یار اویسنا دا ایک بندہ ہے انہوں جان دے ہو ایک نے دور پاکیا انہوں نے کہا حضور ایک میرے چاچے دا پتر یا وایس شدائی کہیں میرے کہیں امیر المومنین ادھا ذکر نہیں بکر دے کیا یار اونٹ چاردہ ہے اونٹ چاردہ ہے ادھے ہاتھ بچ ایک نشان ہے انہوں نے کہا امیر المومنین نو زیب نہیں دیندہ اے بجائے کمڑے ہیں شدائیوں دا ذکر کریں عمر فاروق سان چہرے تجلال آیا آپ پھڑ کے کھچ کے کیا کی کہ توں کی جاندہ ہے اویس کونے اویس ہوئے جنہوں نبی یاد کر دینے توں اویس سے بارش کی جاندہ ہے اویس ہوئے عمر فاروق سان کو تو انپتہ ہے ہنی کھچ لیا پھڑ کے کیا توں کونوں نہیں میرا نبی پسند کرے توں آکھے کمڑا اویس کمڑا تجلائیے اے عمر فاروق مولا علی چل دے چل دے لوکہ نے کہا ایک جنگلے اس دے بچ اگر میلے گیا تو میلے جائے گا لیکن ان بہت زیادہ کیونکہ وقت حاکم سان فاروق اعظم نار مولا علی نے کہا ساڑے نار کوئی نہیں آئے گا چل دے چل دے جنگل دے بچ گئے آپ عبادت پر کر دینے کھڑے ہو گئے ذرا غور کرو مقام عمر فاروق تو مولا علی کھڑے نے فارا گوئے ویکھیا کون آپ نے پوچھیا تیرا نام کی ہے کہ عبداللہ تیرا نام کیا عمر فاروق نے کہا ممی عبداللہ مائے بھی عبداللہ عبداللہ میں ہوں تا اللہ تا بندہ او نا دس جس تو تیری ماتن بلان دیسی کیا آوائس ایک گل پوری ہو گئے کیا نام پچھ لیا جے نام پچھ لیا جے ہوں تسی طرف کروا تو دن نام کی ہے عمر فاروق علی شہرہ عمر فاروق نہیں بولے علی پاک جلدی نام بول کے گدنے انہوں نہیں جانتا اے اوہے جنہوں نبی نے مانگ کے لیا سابطہ رو سننا ذرا شہرہ سابطہ رو سننا اے اوہے جنہوں نبی نے مانگ کے لیا اے امیر المومنین خلیفت المسلمین اے عمر بن خطاب اے اوہے جس راتور نگ جائے شتاں نیدے نگدا اچھا اللہ دے بندے تیرا تارف ہو گیا تُو کون تارف کران وڑیا علی نے ہی بولے امرے فاروق اندھ نے اللہ دے بندے انہوں نے ہی جانتا یہ وہ ہے جدے برج نبی نے کیا جدہ میں بولا ہوتا ہے علی مولا اسی نبی نے کیا جانتا بتا پس بیچ اجھے بارش نہیں جانتا یہ وہ ہے نبی دا پرائے نبی دا پیرے سیدہ کائنات دا شہرے تُو نہیں جانتا اے علی اے کونے بولو بولو اے کونے سابی علی علی آکھو جی سابی علی علی آکھو جی بنا بیرد پیار آئے سابی علی 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 آکھو جی سابی علی علی آکھو جی بنا بیرد پیار آئے تاریخ و فردے تاریخ و فردے چھٹ گانے لا یا حیدری نعرہ تاریخ و فرد انہیں یار زورنا سارا نعرہ لباکل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اچھا ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عل کمیں آئے ہو کیا سرکار دا جبا سرکار دا جبا پھڑیا جمعہ اکھا نار لائے کیا اسنو پالبا تے سرکار دی امت لی دعا کر کیا حکم سرکار دا سرکار جی بلکل کیا ٹھہرو پھڑنے آپ نے ایک اچھی جگہ صاف کی تھی سرکار دا جبا رکھیا سر سیدے یا اللہ مابود دی امت پیغام آیا ایک اصاف بکشش ہو گئے یا اللہ نہیں مابود نے اٹھے ناز نہ جبا پیجیا ہے مابود دی رہا ہے میری تا گل کوئی نہیں میری گل کوئی نہیں تیرے مابود نے اٹھے ناز نہ پیج کیا دعا کریں آواز آئی دو اسے کیا نہیں گل لمبی ہو گئی حضرت عمرے فاروق حضرت علی قریب جا کہنے عویس جبا پا اسا جانا میں یہ جلدی بچا سر سیدے چکے جاؤ نبی دے غلاموں کڑے پہ گئے سا نبی دے غلاموں کڑے پہ گئے سا آئی دے گل اتھو تک پہنچی سی جیسے کیا نہیں یا اللہ رب نے فرمایا جاویس قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر دیا بکریان دے والان دے برابر مابود دی امت دی بخشش کی تھی آئی دے گالے دے پہنچی تو تسا آکے مہن کیا وے سر سیدے اچھو کسا جانا ہے مولا علی عمر فاروق نے نعرہ ماریا ساڑے مہ پہ رب دے معبوب نے جو کیا سچ کیا جو زمان میں چھو نکڑیا سچ نکڑیا کیا کیو یا جے کیا کبی نے کیا سی وہ دعا کرے گا رب قبیلہ ربیہ مدردیاں بکریان دے والان دے برابر میری امت دی بخشش کرے کلے 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 آج نبیدی گالے سچ ہو گئی آج نبیدی گالے سچ ہو گئی ذرا گور کرو آپ واپس دویں ہستینا آگئیں ہیں اور ایک صحابی نے حضرت ابن جابر نے حضرت جابر جو بیٹے نے میں نام نہیں ہستے امی یاد دے بچارے وہ آئے آکے کہنے دے میرے لئے دعا کرو میرے لئے دعا کرو آپ مسکر آکے ہیں یار تو میرے کو کیوں دعا کرو نہ اے باقیہ بھی اس طرح ہوئے اسی کہ جس وقت حضرت عمر فاروق مولا علی یمن چاہتے ہیں آپ دے والدہ دے انہیں تک مثال ہو چکے اسی جس وقت دو حسنیاں چلیاں گئے تو آپ مشہور ہو گئے پہلے تو لوگ جان دے نہیں سکتے ہیں آپ شورت تو اکینا علاقے چھاڑ دیتا آپ کوفی آگا کیوں عویس او حسنی ہے جنہ نے میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے راب نے ستر ہزار فرشتہ عویس تھی شکلدہ پیدا کرنا ہے انہ دے چورمت وچ عویس نہیں ہونا ہے کیونکہ عویس دنیا وچ لکی ایسی کر روز قیامت راب نے لکا کر رکھ کے انہوں جنت وچ پیج دیا جنہوں کے ذن پتہ ہی نے لگینا چاہا عویس کہڑا ہے کیوں اب عویس شورت نہیں فی چاندہ اب عویس شورت آج بھی جو اللہ والے نے وہ شورت نہیں چاندہ یہ تے کا بکری کہا لے نا فلانا صاحب دادا فلانا آئین جو یہ تے تماشا نے جو اللہ والے نے وہ شورت نہیں چاندہ آج بھی خموشی بیچ رہے اندھے آج بھی آرفاندر سلطان فرماد نے عشق جنہ اندی ہوئے ہٹی رچی جی آ پھرانے چپ چپا ہوئے ہٹی ہوئے ہٹی آراندر سلطان عشق جنگ میں جرائے گیا چپ چاپ پھر دینے اوزار نہیں دکھر دیں تو اے سیابی گئے نا سیابی انہیں کیا دعا کر 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 انہیں کیا جنہاب تو سیابی ہیں میں کیونے دعا کراؤں تو میرے کھوڑکے ہوں آیا ہے کیوں دعا کرونا چاڑنا کیوں دعا کرونا چاڑنا کیوں دعا کرونا چاڑنا تو تو سیابی ہیں تو تو نبی پاک نوں ساری دور چھے بیک ہے میں تے نہیں بیک ہے کیا میں سنے آسے تو سی دعا کرو رب قبول کر دائے حضرت اویسا کو کہندے نے اسیابی کیدے اوبر نو تے نہیں ملکیا کیدے اوبر نو نہیں ملکیا کہ جی میں انہیں آج کر کے پہوڑنا عمر فاروق نا دا میری ملاقات ہوئی کیا علی نے بھی ملے آسے کیا جی وہ کہندے نے کہ جنہی دیر سی بیٹھے رہے پھر انہ دے بارے بچی بلکہ ایک ابنی حیان نے اے بھی تابیسان انہ دا بھی اس طرح دا ذکر ملدہ ہے کہ انہ دی ملاقات ہوئی انہ دی ملاقات ہوئی کہ انہ نے کیا تو اڈب مقام بڑھا ہے حضرت عمرے حضرت علی دے بارے گلنا میں نے کوئی حدیث سناؤ سناؤ میں نے حدیث سناؤ میں یاد کرا لوگ کا ندسا میں نے عویسنی حدیث دسی جواب سننا کیا میں نے اللہ کو لوگ ڈر لگتا ہے لوگ کدے میں نے محدث نہ کھا کدے میں نے قاضی نہ کھا کدے میں نے مفتی نہ کھا میں نے اللہ کو لو خوف آندا میں نے اللہ کو لو بولو بولو اللہ کو لو اے انہاں لوگ کام آستے دریہ ہے جنہیں آندا جاندہ کوئی نہیں تو وہ کہندہ نہیں بسان صاحب کچھ کہی صحیح کہلے آندا جاندہ کوئی نہیں پانا بڑی وقت نو پڑی کیار نمازہ کو پاڑ لابے او کسا نہیں جون دیندہ کئی بندے نے انہوں داڑی را کے لئے انہوں دوڑے درو پائے تیری داڑی کونی میں تو ہوں اپنے لئے رکیز دوں کیوں رو پائے کوئی چار نمازہ پڑ لے ہوئے دوڑے نہیں اوٹھشکرا کر جائے ہیں انہیں نماز دیکھونے ہو خدا دے بندے تو ہوں اپنے لئے پڑھ دائیں اوکے سے تھی حسان کئی ساڑے پرانے مسجد چاہ جانے وہ بھی حسان کر دیں مسجد تھی انتظامیہ تھی بھی حسان مولوی تھی بھی حسان بس ہی مسجد تھی نہیں آئے بھائی دوسری اپنے لئے آئے ہو نہ ہو حضرت عویس جی عبادت لیکن پھر کہیں دیں میں حدیث سن سلامہ لوک امن محتس کہیں مفتی کہیں قاضی کہیں میں راب کو در لگ دا ہے میں راب کو در لگ دا ہے پھر ایک کہیں دیں کہ بہت سارے نا میں انہوں دے کول بیٹھا رہا انہوں میں بہت ساری گلہ سنائیا حضرت عویس اور مقام کی یہ سنو امان تازہ کرو حضرت عویس سے کرنی کئی دن آپ پکھے رہے پوکھنے بڑا ستایا پوکھنے بڑا ستایا چل دے ہو جارن بزار بچے ایک دینار ایک ٹھیپا ایک درم پی ہے نظر پہ گئی ایک روپیہ بندہ چکے کوئی شایق آلوے فوراں دل چکے آلوے اب ایسے پدھنی کدھا ہے کیوں پی ہے راب دا خوف ساڑھا ہوندہ ہے لبی شیخ خدا دی ساڑھی کی گئے چھڑ دیتا چل دے گئے اب ایسے ایک ہی کرنا لگا ستایا پتہ نہیں کدھا ہے جا کے جنگل وچ پہ گا اللہ 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 پہ کر دینے ایک بکری انہیں موچ روٹی پڑی ہوئی تھے روٹی تازی گرم قریب آئی سوچی پہ گئی یارے بکری کو مندر روٹی لے لے پوکھنے لگی ہے پھر کی پتا کیسے تھے چھابے چھو بکری روٹی چھوک لیا ہی ہو آتو ان پتا بکریوں انہیں چھابے چھوک پہ جا دیں گے اس خیال پہ کر دینے بکری بول کے کے دیعویس میں بکریوں چھوڑ دینے میں بکریوں چھوڑ دینے جس اللہ کو لے تو دردی ہویا درم نہیں چکیا اسے اللہ نے پیجیا آپ نے روٹی پڑی بکری نے ایک قدم پچھن ہوئی بکری ایک قدم پچھن ہوئی غیب ہو گئی آس ماول مو کر کے آس کیا دینے واہ بولا تیرے بھی رنگ نے قدی کسے روپ جو کوئی آکے مردہ ہے قدی کسے روپ جو کوئی آکے مردہ ہے ترجمہ ترجمہ کرو مقام کہ بہت ہی جسے پوکست ہوں دی یہ پیٹ ہے نا اگر آپ بکریاں دے دریجے ویروٹی پہ ہی جندہ ہیں آپ سفر تے سان میں کہا آپ نے والدہ دی زندگی بیچ نہیں سفر کی دی جو والدہ دنیا تو چلیاں گئی ہیں پھر آپ مختلف ایری گئے ہیں بعد نے تو تک بھی لکھیا ہے کہ آپ مدینہ شریف بھی آئیں بھی آئیں لیکن جس سے سرکار دے رہو دے قریب پہنچیں لوکن کے بیس آپ سرکار دے رہو دے آپ چی خمار دے پچھن چلے گئے کہا جلدی نہ میں مدینہ دیا دو تو بھار لے جاؤ کیا کی ہوئی کیا کہ دے نبی دا پیر لگو وے میرا ہوتے پیر نہ لگ جائے اس طرح یہ بڑی محبت والے واقعات میں نے دینے صاحبہ نے تو تک سوال کیتا سرکار دنوں تو زہری دور چکیوں نہیں بیکھیا کیا میری ماں سی کیا سا ماں چڑی پیو چڑے پینا چڑے پراؤ چڑے مال چڑیا سب کو چڑیا نبی نے تو ایک ماں نہیں چڑی اسے ایک آلوئی نا تو کہیں دنے اچھا تو سا سرکار نو بیکھے ہیں ہاں نہیں بیکھے ہیں کیا سرکار دا سو کیو جیسا انہا دوسرہ صاحبہ نے شروع کی تا سرکار دی آکھ مبارک ہی سی سرکار دا چیرہ ہی سی سرکار دی آزل فینسن دائی دارے گھوڑا گندر مک جاندی بدر شا شانی مک جاندی بدر شا شانی پتھے چمک دیلات درانی کاری ظلوٹ آکھ بس تانی محمور اکی حلمت بری 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 صاحبہ دوسرہ شروع کی نبی چل دی نبی بیندر کیا میں ایک آل نہیں پوچھی میں ایک آل نہیں پوچھی میں دوسرہ نبی دا مکم انہا موئی ذات گرنے شروع کی جیسا سرکار دا چیرہ انگلیاں بچو پانی چل دا بیکھیا اسا انگلی نا چاند پھٹ دا بیکھیا کیا یہ نہیں ایتظاری نے ایتظاری نے میں بات نہیں دوسرہ صاحبہ کیا جنا پتا سی دست دیتا کیا میں پھر بیان شروع کرا میں بیان شروع کرا حضرت عبیس نے سرکار دی شان اور کمال بیان کرنے شروع کی تے شعبہ صاحبہ دی اکھا میں چھانسو آگا صاحبہ زہروں کو تار رو رہے ہیں کیا ان دوسرہ تسا ویکھیا یا میں ویکھیا تسا ویکھیا یا میں ویکھیا آپ سفر جس پر بات حاجتے بھی بات کہنے ہیں کہ آپ دی ایک عمر فاروق نہ ملاقات ہوئی اس طرح دے کر کے لیکن سارے معاملات دی آپ دی والدہ دے ویسال تو بات دینے آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں کشتی ایک دریاء سمندر پار کرنا کشتی بیگ ہے سو دے لگ بگمندہ کشتی بھی سی آپ نکرے لگ کے بیگ ہے اللہ والے جتے بھی ہون ہاں وہ پھر بس اوہی تار لوندن جڑیوں نہ لونی تار اپنی چھیڑ لئی دل دریاء سمندر روڑ ڈونگے دے کون دلان دیا ایہی تار لین Steven بہنم اچی گے دیں جدا تبک ہنڈی موسیقی سو دلدہ مہرم راہو تیڑا حق دی رمز پشانے ہوں آپ بیٹھئے ٹیم بڑا مختصر آپ نے تیار لائیے کشتی دا پھٹا ٹوٹیا کشتی بچ پانی پر انلاک پیا کشتی بچ پانی پر انلاک پیا قریب سی ڈوب جائیں دی ایک نیا کیا کہو بابا ایتے کشتی ڈوبن لگی ایتے انہیں ذکر دی پہی ہے اچھا کشتی ڈوبن لگی ہے آپ دیکھو اوہ جیڑا موڈے تھے دی نا کمڑ لاک سوٹیا پانی جا کھتے بھیکے چال بھئی لا لے پھر اوہ کمڑ پانی دی ترہا لگیا کشتی جگہ تھے اوہ ڈوب دیا کیا اوہ آپ نے سوچی جانا ساڑھے آلی بھی بھیک اللہ دی نال ذکردہ فیدہ ہے جو اللہ دی مخلوقنا بھی پیار کریے کہا چاہ تسی بھی ڈوبن لگی ہے کہا ہاں تو کہا ڈوب جاؤ ڈوب جاؤ انہیں کہا سرکار جان دے جان کے لگے کہا بچ سک دیو کہا دنیا چھاڑ دیو کی کرو دنیا چھاڑ دیو انہیں جڑا مردہ پہ ہوئے نا انہیں کہا جا نا چھاڑ دیو انہیں بھی چھاڑ دیو انہیں کہا چھاڑ دیتی کہا یہ نہیں کرو انہیں کشتی تو چھاڑا مارو میرے پیچھے پیچھے ٹوڑی آتا ان پانی کوشش نہیں کہن دا کشتی ڈوب گئی کشتی مگر مگر انہیں آپ دے نا وہ جڑا کمڑ جی چادر سی بیری بیڑا بنے ہیں آپ اس نے بیٹھے ہو مگر مگر کنارے دے قریب آئے ایک رو لگ بیا چیخہ مارا لگ بیا کیا رو دا کیوں ہے کیا بابا دنگل دا ساں کیا کی کیا میں مدینہ چلے آسا بلو بلو کتے اور اب سارے ان لے جائے بڑی کمال دی جگہ بڑی پیاری جگہ سبحان اللہ دعا مگر کرو رب سارے ان لے جائے بار بار جائیے جناب مدینہ چلے آسا اس کشتی وچ مال پڑا میں سوچ کے چلے آسا میں مدینہ جا کے مال غریبہ یتیمہ مسکینہ نو دیا گا مال ڈوب گیا مدینہ دنائکہ چاہ سوائے کیا مال مدینہ دے گریبہ واسطے سی یتیمہ واسطے سی کیا ہاں کیا جے واقعی عید پھر مال بھی کٹ لینے آگے یہ واقعی کی گالی یاد رکی مال پھر مدینہ شریف میرے یار دے شہر دے جیسے کٹر لگے نے باقی تاجر کہنے بابا میر بانی کر جی ساڑھا بھی کٹ دے اسی ہی مدینہ چل دے ہیں آو مدینہ چلے 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 اسی مہیں جیسے کہا لو ہی نا آپ نے فرمایا تو سیدھا کہا دریات نکل دنیا دریات نکل دنیا جی پچھے تیان مارے تیر کو بیڑا بھی نال ٹرو رہی آن بیڑا کنڈی لاکیا جا کے یہ مال سارا مدینہ دے یتیمہ مسکینہ دے دی پھر مقام آبدہ اسی قریب ہو کے کہنے دا ہے بابا تیر نا کیے کیا من عویس کہنے دے من کی کہنے دے عویس کہنے دے کیا ایک عویس ہوئے جدہ صحابہ ذکر کر دے رہے ایک صحابہ ذکر کر دے رہے کیا اس گلنوں تو چھڑ صرف اے یاد رکھیں سرکار دی بارگاہ وجہ میں میرا سلام کہہ دیں حضرات حضرت عویس دی فوت کی دے اوپر بہت سارے معاملات ہیں بعض کہنے دنے آپ ایک طبی موت بیماری دی حال اچھت دنیا چکے بعض کہنے دنے آپ جانگچ لڑ دے شہید ہوئے ایک بہت سارا اختلاف وڑا معاملہ ہے بعض کہنے دنے کہ اور بلکہ کچھ ساتھی بیٹھے نئے تھے جڑے مسکت امان رہے ہون بھی جائیں بات کہنے دنے کہ عبدہ مزار امان جو عجوی ملک مسکت جدہ شہر امان دے کسی خطے بیٹھے لیکن بات کہنے دنے کہ نہیں حضرت عویس دی مزار دا کسی پتہ ہی نہیں مختلف ربیتہ نے لیکن اللہ تعالی نے بڑا مقام دیتا شان اور عظمت دیتی اور آج بھی عویس دا نام زندہ ہے اور قیامت تاک زندہ ربیتہ